بسم اللہ الرحمن الرحیم بلال بھئی آپ نے بہت اہم باتوں کی طرف نشاندہی کی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت علی وہ ہیں جنہوں نے بچوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ابھی آٹھ سال کی عمر ہے اسلام جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گار آیا حضرت حدیجہ نے قبول کیا حضرت ابوبکر نے کیا اور بچوں میں سے سب سے پہلے حضرت علی نے کیا اور حضرت علی کے بارے میں ملتا ہے حضرت علی نبی مخترم سے اتنا پیار کرتے تھے کہ جس طرح کوئی اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے باتتاں دوڑتا ہے حضرت علی نبی کریم کے آگے پیچھے ایسے دوڑا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے ایسے پیار کرتے تھے ایک مرتبہ ایک عرصہ ہوا دیکھا نہیں نبی کریم بیچینوں کے باہر نکلتے ہیں پھر بیچینوں کے باہر نکلتے ہیں اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علی کی والحانہ محبت کا میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی جو شخص داہل ہوگا وہ جنتی ہے حضرت ابو بکر داہل ہوئے پھر نبی کریم نے کہا جبریل نے کہا اب جو شخص داہل ہوگا وہ بھی جنتی ہے حضرت عمر داہل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنے لگے اللہ جبریل پھر آ چکے ہیں پھر کہہ رہے ہیں آپ جو شخص آئے گا جنتی ہے اللہ اب تو علی کو بھیج دے اور نبی کریم نے کیا دیکھا علی داہل ہوئے ہیں خونٹوں پہ مسکراہت آگئی یہ جنتی داہل ہو رہا ہے حضرت علی نبی مخترم سے ایسا پیار کرتے تھے گذوہ تبوک میں حضرت علی کو پتا چلا کہ دشمن زیادہ ہے نبی کریم کی جان کو حطرہ ہے نبی کریم سے کہا میں ساتھ جانا چاہتا ہوں نبی کریم نے کہا میں تجھے ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا حضرت علی زارو کتار رونا شروع ہو گئے نبی کریم نے کہا کیا اس بات پہ سبر نہیں کرتا کہ تیری میرے سے نسبت وہ ہے جو موسیٰ کی حارون سے نسبت تھی میں تجھے حارون کی طرح اپنا نائب بنا کر جاتا ہوں یہ صحیح سکہ روایات سے حضرت علی کی شان اور فضیلت آپ نے اپنا حصہ ڈالا ہے میں اپنا حصہ ڈالا ہے میں اپنا حصہ ڈالا ہے ایک واقعہ صرف ضرور بتانا چاہتا ہوں حضرت عمر کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں حضرت عمر نے ایک مرتبہ حضرت علی کا مقدمہ یہودی کے حلاف سنا اور ان کے دل میں حیال آیا کہیں حضرت علی میرے سے نراد نہ ہو جائے مقدمے کے دوران ان کو کہا یا عبل حسن کنیت سے پکارا اور عرب میں ایک کنیت سے پکارنا عزت کی بات ہوتی ہے مقدمہ ہتم ہوا حضرت علی کے چہرے پہ نرازگی ہے حضرت عمر نے کہا آپ میرے سے نراد ہو گئے ہیں کہتے ہیں ہاں نراد ہو گیا ہوں تو نے عدل کا ساتھ نہیں دیا تو نے اس ملزم کو اس کے نام سے پکارا اور مجھے عبل حسن کہا مجھے عزت دی واف اور حضرت عمر اس بات کے اوپر نیچے اترے ان کے ماتھے کو چوما اور کیا کہا علی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں مجھے اس زمین پہ زندہ نہ رکھنا جہاں پہلی مجود نہ سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ کی پاس حشام بھائی آئیں گے دوبارہ ابھی ہمارے حشام بھائی فرما رہے تھے یہ نہج البلاغہ کا بھی جملہ ہے سرکار نے خود مولا علی نے خود اپنی زبان سے رشاد فرمایا کہ مجھے نبی سے اتنا پیار اور اتنا لگاؤ اور اتنا تعلق تھا حشام بھائی آپ کی طرف آؤں گو کیونکہ مجھے پتا آپ نے سوا تین بجے رخصت پہ جانا ہے حضرت یہ جو سب باتیں ہو رہی ہیں نا ان میں ایک اخلاق کا اور تربیت کا پہلو روایت آپ کو کوٹ کر رہا ہوں جب بچے بیٹھے ہوتے تھے حضرت ابو طالب کے تو سب کو کھانا تقسیم ہوتا تھا تو سب سے بہترین جو کھانا ہوتا تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھتے تھے تو بچے تھے نا ساروں کے نظر ہوتی تھی کہ نبی کو کیا دیا ہے نبی کے آگے کر کے بیٹھ جاتے تھے تاکہ بچوں کی نظر نہ پڑے وہ ان کی اپنے سکی اولاد تھی یہ چچا تھے لیکن یہ جو تربیت نظر آتی ہے یہ تربیت پھر رسول کے کردار میں کیسے نظر آتی ہے نبی نے کبھی کسی کی طرف چہرہ پھیر کے بات نہیں کی ہمیشہ جب بھی بات کی اپنے پورے وجود کو اس کی طرف توجہ دلوائی حضرت یہ تربیت پہ فرمائیے گا بلال بھائی حضرت علی اپنے بارے میں ہد چند باتیں کرتے ہیں اپنی فضائل کی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور جو یہ تربیت کے حوالے سے یہ بات بھی رکھنا چاہتا ہوں ایک تو حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی مجھے سب سے بڑا بدبخت شہید کرے گا ہائے سب سے بڑا بدبخت ایسا ہوگا جیسے اونٹنی کی کونچے کاٹنے والے جس طرح اس قوم میں اونٹنی کو جس نے قتل کیا تھا اسی طرح اس قوم کا سب سے بڑا بدبخت ہوگا جو مجھے شہید کرے گا اور دوسری بات یہ جو فضائل کیے بھی یہاں پہ کیے بھائی نے یہ حضرت علی کا اپنا بھی کول ہے کہ مجھ سے صرف مومن محبت کرتا ہے اور مجھ سے صرف منافق نفرت کرتا ہے اور حضرت علی اپنی فضیلتیں ہشام بھائی آج ایک دوسرے کو مبارک نہ دے سارے مومنین ہو گئے آج آج تو مبارک کر دینے نا حضرت علی سے بغض رکھنے والا نفرت رکھنے والا واضح منافق ہے بلکہ نبی کریم نے کہا کہ صحابات نفرت اور بغض رکھنے والا منافق ہوتا ہے حضرت علی ایک فضیلت اپنی حد اور بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ شرف بھی حاصل ہے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سوار ہوئے اور اپنا باقیہ بتایا کہ میں حانہ کعبہ کے اندر نبی کریم کے کندے کے اوپر کھڑا ہوا اور مجھے محسوس ہوا کہ میں اگر آسمان کو بھی ہاتھ لگانا چاہوں تو لگا لوں اور نبی کریم نے کہا ان بتوں کو جو ہر کے بنے میں اور لوہے کے بتوں کو نبی کریم نے کہا اشارہ کرو کہتے ہیں میں نے ہاتھ لگایا وہ اس طرح ٹوٹ گئے جس طرح شیشے گی کرچیاں ہوتی ہیں لوہے کے بتوں اور حضرت علی اپنے فضائل میں یہ بات بھی بیان کرتے ہیں میں وہ تھا کہ ہجرت کے وقت جب نبی کریم کے اوپر ساری رات سنگ باری ہوتی تھی اس وقت نبی نے میرا انتہاب کیا کہ میرے بستر پہ علی لیٹے گا ہاں یہ بات ضرور ہے یہ بات ضرور ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لگتے تھے وہ ہلتے نہیں تھے مجھے پتھر لگتے تھے میں تکلیف سے ہلتا تھا تو قریشیوں نے کہا میں شک پڑ گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہلتے نہیں لیکن میرے موہ سے کوئی سسکی نہیں نکلی کوئی کراہ نہیں نکلی اور امین اور صادق کے بستر کے اوپر لیٹے رہے ہجرت کے وقت یہاں پہ ایک نکتہ ہے ہم سب کہہ رہے ہیں کہ علی کو بھائی بنایا علی کو صحابی بنایا میں کہتا ہوں قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اللہ بلاؤ اپنے بیٹوں کو اس آیت کے اندر جب حضرت پحمد الرسول اللہ مبادل کے لیے نکلے ہیں تو حضرت علی کو لے کے نکلے ہیں حضرت حقصان حسین کو لے کے لے حضرت فاطمہ کو لے کے لیے آیت مباہلہ کی بات جانرڈ بولا کہ اپنے بیٹوں کو لے کر آنا تو اپنے نواسوں کو لے کر جانرڈ کہا اپنے نفس کو لے کر آنا تیرے پیار کا تشکر بھلا پھر بھی کب ادا ہو یہی بس میری دعا ہو کہ ہوں سہر یا مسا ہو میں سلام تجھ پہ بیجوں میں درود پڑھتا جاؤں میں سلام تجھ پہ بھیجوں میں درود پڑھتا جاؤں سلام تجھ پہ بھیجوں میں درود پڑھتا جاؤں سلام تجھ پہ بھیجوں سلام تجھ پہ بھیجوں